ویلکم ٹو آر چینل ریڈ باکس ٹی ویلیڈ باکس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ بینا آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی شو میں ہم ڈسکس کریں گے بہریہ ٹاؤن کے رہائشی پوائنٹ آف یو سے کہ بہریہ ٹاؤن میں کون اپنے گھر کا خواب نہیں دیکھتا اور وہ بھی جب آپ کو یہاں پہ ریڈٹ بلکل اپارٹمنٹس مل رہے ہو پری لانچنگ ریڈز پر اور بہریہ ٹاؤن کا سب سے یونیک اور سب سے بڑا پروجیکٹ دومینیم دی گرینڈ جی ہاں اس حوالے سے ہماری ایکسپرٹ یہاں پہ موجود ہیں جو آپ کو گائیڈ لائن دیتی چلیں گی تو چلیے زرن کو ویلکم کرتے ہیں اسلام ملکم میم کیسی ہیں آپ والیگو منسلام میں بالکل ٹھیک مینہ آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک الحمدللہ میم ہمیں ڈومینین دی گرینڈ کے حوالے سے بتائیے جہاں پر جو ہے اپارٹمنٹس ہمیں انسٹالمنٹ پر دیے جا رہے ہیں اور اس کے کچھ یونیک فیچرز بھی بتائیے گا اگر ہم ڈومینین کی بات کرتے ہیں ڈومینین کی اگر ہم لوکیشن کی بات کرتے ہیں جو کہ بہریہ ٹان کراچی کا سب سے بڑا پروجیکٹ بننے کے لیے جا رہا ہے 30,000 سکویری اٹ کے اوپر یہ پروجیکٹ جو پریسنٹ 19 کے اندر بلکل ہمارے بندے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے اگر ہم اس وقت پلاننگ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس گراؤن پلس 20 کا پروجیکٹ ہے جس پہ ہمارے پاس نیچے کمرشل اور اوپر ہمارے پاس ریزیڈنچل اپارٹمنٹس ہیں اپارٹمنٹ کٹیگریز جو ہیں وہ 2 بیڈروم ہے 3 بیڈروم ہے اور اگر ہم اس وقت اپارٹمنٹ 2 بیڈروم کی بات کرتے ہیں تو 2 بیڈروم جو ہے وہ اس وقت ہمیں 880 سکویر فٹ کا اپارپنٹ اور 985 سکوئر فٹ کا ہمیں اپارپنٹ ایزیلی مل جاتا ہے اور وہ بھی بہت کم ریٹس کے اوپر کیونکہ اس وقت کے ٹائم پہ اگر ہم بات کرتے ہیں جو کہ پریسن 19 کی جو لوکیشن ہے آنے والے ٹائم میں جو پریسن 19 کے جو ریٹ اور ورٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کے ٹائم پہ پریسن 19 بھیلے ٹاؤن کراچی کا سب سے بڑا ڈیویلپ پریسنٹ ہے اور ہنڈریٹ پرشنٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے اور فیمیلیز کا سب زیادہ فلو پریسن 19 میں بہریہ کے اپنے اپارپنٹ جو ہیں پریسن 19 کے اندر ٹاؤرز تھے اور ٹوٹل 26 ٹاؤر بہریہ نے دیئے تھے وہ آج وہاں پہ فیمیلیز اون ہو چکی ہیں وہاں پہ سب زیادہ فیمیلیز اپارپنٹ میں رہ رہی ہیں تو جو اپارپنٹ میں اس وقت لوگ رہ رہے ہیں تو ان کو اس وقت کے ٹائم کے اوپر بلکل پریسنٹ 19 کے بلکل سامنے ہمارے یہ پروجیک موجود ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک بینیفٹ اپشن یہ ہے کہ یہ جو ٹاؤرز ہیں ٹوٹل یارہ ٹاؤر کے اوپر یہ پروجیک بننے کے لیے جا رہا ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹاؤرز ہیں اور تمام ٹاؤرز کے جو ویوز اور شیپس دیئے گئے ہیں وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹاؤر آج بہت زیادہ فیمس اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کے ٹائم کے اوپر بہت زیادہ پاپلر ڈیمانڈ کے اوپر اس وقت ہمارے انویسٹرز لے رہے ہیں کیونکہ اس وقت کے ٹائم کے اوپر جو اس کی لوکیشن اور بلڈر کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہم پرشیس کرتے ہیں اس کی چیز تو اس کیا منٹ کرتا ہے کہ بلڈر بلڈر کیسا ہے اگر میں بلڈر کی ہسٹری کی بات کرتی ہوں تو اس وقت بلڈر ہسٹری بھریا ٹاؤن کراچی کے یہ وہ بلڈر ہیں جو آلڈی ٹوئنٹی ٹوئرز سے بھریا کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے بھریا اسلام آباد بھریا پنڈی بھریا لاہور کے اندر پروجیکٹ ڈیلیور ہو چکے ہیں اور بھریا کراچی کے اندر ان کے آلڈی چار پروجیکٹ موجود ہیں جو کہ دومینین بزنس سینٹر ون دومینین بزنس سینٹر ٹو مینچین آئیونیو کے اوپر ہیں یہاں پہ پوزیشنز ہمیں مل چکی ہیں اور وہاں پہ آلڈی آفیسز اوپن ہو چکے ہیں ہمارے اور نیچے شو رومز اوپن ہوئے اور اگر ہم اس کے دو پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں دومینین ٹوئن ٹاور جو کہ ہمارے اپارٹپنٹس کا پروجیکٹ آیا تھا وہاں تقریباً دس چرتے ڈل چکی ہیں دومینین مال وہ بھی ہمارے انڈر کنسکشن ہے اس وقت ٹائم تھے انہوں نے دومینین ڈی گرینڈ سب سے بڑا پروجیکٹ پہرے ٹوئن کراچی کا لاؤنج کی ہے اور اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بالکل واکنگ ڈسنس کے اوپر ہمارے پاس بہریہ کا ہسپٹل بھی موجود ہے بہریہ کا تیم پارک ایڈونچر لینگ بلکل ہمارے گھر کے واکنگ ڈسنس کے اوپر موجود ہے ہمارے ڈینزو پریسے نائنٹین کے اندر موجود ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بلکل واکنگ کے اوپر انتیاز میگا سٹور بھی موجود ہے وہ فیچر جو انویسٹر یا اپنا ریزیڈنٹ پوائنٹ آف یو سے دیکھ رہا ہے انویسٹر اس کے لیے بہت اچھی اپرچنیٹی ہے گھر کے بلکل سراؤنڈڈ ایریا میں ان کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بہت واکنگ ڈسنس کے اوپر مل رہی ہے تو ان انویسٹرز کے لیے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے جس میں ہمارے پاس جسٹ آف جسٹ سب سے کم سے کم ڈاؤن پیمنٹ کا اپارٹمنٹ 13,75,000 روپے کا اپارٹمنٹ ہے جو کہ ہمیں ڈاؤن پیمنٹ 13,75,000 روپے اور 69 لیگ روپیز کا 880 سکوئر فٹ کا ہمارا اپارٹمنٹ ہے اس کی جو ٹوٹل پیمنٹ پلان ہے وہ فوری ایس کا پیمنٹ پلان دیا گیا ہے اور ان انویسٹرز کے لیے بھی ایک اچھی اپرچنیٹی ہے جو اور لیڈی اس وقت کافی فائلز ہماری سپورٹ شٹی پارڈائز ہے اور اولڈ بیٹی کے کی جو کہ 32ABC کی فائلز ہیں ان کی فائلز بھی ہمارے پاس 100% ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں اس پروجیک کے اندر ان انویسٹرز کے لیے بھی ایک اچھی اپرچنیٹی ہے اور جس اس وقت کے ٹائم کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹاورز کے حوالے سے جو کہ ہمارے پاس جو 11 ٹاورز آ رہے ہیں ان 11 ٹاورز کی جو ویوز آ رہے ہیں اس وقت کے ٹائم پہ جو ہمارے پاس ٹاور 9 ہے ٹاور 10 ہے ٹاور 8 ہے اس میں ہمارے پاس یہ تمام وہ ٹاورز ہیں جو already روڈ فیسنگ ہیں اور اس پہ 120 وائٹ 80 اور 100 وائٹ کے روڈ ہمارے ٹوٹل پلوڈ کے فور سائیڈیڈ روڈ لگ رہا ہے تو اس وقت بہت اچھی اپرچنیٹی کیونکہ ہر کلائن کے مائن میں یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے روڈ فیسنگ آپارٹمنٹ چاہیے اور یہ پروجیکٹ اس وقت لوکیشن کے اوپر موجود ہے 30,000 سکوئر یارٹ کا اگر ہم دیکھیں تو کورڈ ایریا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کافی بڑا کورڈ ایریا اور اس کے اوپر ہمارے پاس ٹوٹل یارہ ٹاور بنیں گے اس یارہ ٹاورز میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں تو وہ انویسٹر جو بوکنگ کے اوپر اپارٹمنٹ پرچیز کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے اور سب سے بڑی بات یہ جہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں جتنے بھی پریوییسٹری کے پروجیکس ہیں وہ ٹائم سے پہلے ڈیلیور ہوئے تو ان انویسٹرز کے لیے ایک سب سے بڑی ساتسپیکشن ہے کہ بیلڈر سب سے بڑے بیلڈرز ہیں بیلیٹان کراچی کے ان کے لیے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے وہ فوری آئے اور اپنا اپارٹمنٹ بک کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ مام اکتی ڈیٹیلڈ انفرمیشن دینے کے لیے انہوں نے جیسے کہ آپ کو ایکسپرٹ نے بتایا انہوں نے تمام طرف فیکٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ او فیسے آپ پروجیکس میں دیکھیں بیلڈر کی ہسٹری سے لے کر یہاں کے پیمنٹ پلان تک یہاں پہ آپ کہلیں کہ یہ آل ان ون ہے یہ آل ان ون ہے اس پروجیکس کے اگر آپ بات کریں سارے فیکٹرز اس میں کور ہو چکے ہیں تو یہاں پہ اپنے رہائش پیزے بھی ہو سکتے ہیں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بہترین ٹائم ہے کیونکہ اب یہ پری لانچنگ ریٹس پر ہے تو اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز تو آپ کو ساری موصول ہو چکی ہیں ویڈیو کی تھروں لیکن پھر بھی اس کے پیمنٹ پلان کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہماری ایکسپرٹ سے رابطہ کیجئے یہاں پہ اپنی بکنگ کروائیے اور یہاں پہ اس گولڈن اپرچونٹی کو اویل کریں ربطہ کے لیے دیجئے ہمیں اجازت ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں ڈیفرن اپرچونٹیز کے ساتھ اللہ حافظ